بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر شیچودری فیملی فیزیشن ایکسپرٹ اور فیملی میڈیسن جیسا کہ آج ہمارے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملی جانتے ہیں کہ آج آٹھ مارچ دوہزار اکیس ہے اور یہ انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جا رہا ہے بسیکلی ہمارے اسلام میں تو ہر دن ہی وومن ڈے ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک عام ورکر سے لے کر ایک سویپر سے لے کر اور ایک آلہ پرفیشنل تک پھر ایک پرفیشنل سے لے کر پیرا میڈیکل سٹاف تک پھر پیرا میڈیکل سٹاف سے لے کر جتنی بھی وومن وہ گھروں میں ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ ورکنگ وومن ہیں پرفیشنل ہیں نون پرفیشنل ہیں ہوس وائف ہیں جتنی بھی وومن پوری قرآن عرض پر موجود ہیں ان سب کو ڈاپٹر تنویر ارشد چوہ دریقہ سلام عقیدت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی عزت عورتوں کا احترام اس کٹیگری میں اس پوائنٹ او ویو سے بھی ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ بیسیکلی جس مذہب کو میں فالو کرتا ہوں جس مذہب کو میرے دیکھنے والے فالو کرتے ہیں وہ اسلام میں عورت کا مقام سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس جنت کے لیے یا جس ویلفر جو بھی آپ اپنے لیے ایک بہتر مقام کی تلاش میں ہیں جس کو ہم مسلمان جنت کہتے ہیں اس کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں صبح و شام جس کوشش میں آپ لگے ہوتے ہیں تو ایسی کوشش جس کے لیے آپ ایفرڈ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ایفرڈ جس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی آپ تک عدود کر رہے ہوتے ہیں صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں چھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آ رہے ہیں یا لوگوں کی فلاہ و بیبود پر کام کر رہے ہیں سب کا پرپس جو ہے وہ آپ کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے تو بیسیکلی یہ جو جنت ہے یہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے عورت کا مقام اسلام میں سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ ایفڈ کرتے ہیں وہ ایفڈ میں نے آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی جو ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے اس کے جوتوں کے نیچے بھی میں نے اس کے جوتوں کے نیچے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ماں کی فرما برداری تابیداری اس کے حکم کو بجا لانا اس کو دلی سکون دینا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا اس کے ہر کام کے اندر اس کی ہر منشاہ میں اپنی منشاہ کو شامل کرنا اور اس کے ہر کام کو بغیر کسی لالج کے کرنا یہ بیسیکلی ماں کا مقام ہے اور اسلام میں عورت کا مقام عالی ترین درجہ پر فائز ہے لیکن آپ کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے شمار انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں جو مختلف ڈیز کے اوپر کبھی مدر ڈے مناتی ہیں کبھی وومن ڈے مناتی ہیں کبھی ڈاٹر ڈے مناتی ہیں کبھی موزوروں کا دن مناتی ہیں تو بیسیکلی اسلام جو ہے وہ ہر دن کو اسلام کا دن کہتا ہے ہر آنے والے دن کو وہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ مدر ڈے ہے وہ وومن ڈے ہے کیونکہ اسلام ایک کلچر اس طرح کا پرموٹ کرتا ہے کہ ہر اپنے گھر کے اندر اسلام ڈیلی بیسس پہ کہتا ہے کہ آپ ہر دن اپنی ماں کا دن منائیں ہر دن اپنی بہن کا دن منائیں اپنی بیوی کا دن منائیں اور معاشرتی پھر آپ اپنی گریلو لائف کے اندر اپنی زندگی کے اندر آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں وہ آپ کی ماں ہے مدر ہے یا وہ ورکنگ وومن ہے یا وہ نون پرفیشنل ہے پرفیشنل ہے کسی ہائیسٹ رینک پہ ہے کسی لوئیسٹ رینک کے اوپر ہے ایک صفائی کرنے والی ہے یا آپ کے گریوں میں کام کرنے والی ہے ہمارے لئے سب ہی محترم درجے پر فائز ہیں اور ہم ہر دن ان کا احترام کرتے ہیں ہمارے ہمیں ان کا احترام کرنے میں ان کی عزت کرنے میں ان کے ساتھ اس نے ایک سلوک سے پیش آنے میں کسی وومن ڈے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے نزدیک ہر دن وومن ڈے ہے تو بیسیکلی آج کے دن کے اوپر میرا جو ہے وہ اپنی کام کرنے والی ایک صفائی کرنے والی سے لے کے گھروں میں کام کرنے والی اسے لے کے پرفیشنل تک پرفیشنل سے لے کر پیرامیڈیکل پیرامیڈیکل سے لے کر جتنی بھی فورسز میں کام کرتی ہیں جتنی بھی ہمارے کسی بھی میٹمے میں ہیں وہ میڈیا پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں ایکٹر ہیں جتنی بھی ہیں ہم سب کا اثر میں ان کو ہم ان کو سلوٹ اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی ایفرڈ کو پھر ان کی محنت کو جس طریقے سے وہ محنت کرتی ہیں جس طریقے پہ ملک کا نام روشن کرتی ہیں اپنے گھروں کا معاملات چلاتی ہیں معاشر کی نظام میں بہتری لاتی ہیں اپنے بی بی بچوں کو پالنے کے لیے جس مقام پر بھی وہ ایفرڈ کرتی ہیں ہمارا جو ہے وہ آج کے دن کے موقع پر ان سب کو سلام ہے اور ہمارا کہنے کا مقصد جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں فالور ہیں پیشنٹ ہیں فرینڈز ہیں فیملیز ہیں ویسٹرز ہیں دیکھنے والے ہیں ہمارا اس دن کے اوپر ان کو یہ پیغام ہے کہ ہمارے لیے تو ہر دن وومن ڈے ہے تو بیسیکلی ہم اپنے گھروں کے معاملات کو ٹھیک کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن کو مضبوط تر کریں ماں باپ کا احترام کریں خصوصاً اپنی بہنوں پر توجہ دیں ان کے معاملات کا خیار رکھیں ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو بیسیکلی یہی وومن ڈے ہے تو ہم انشاءاللہ جو بھی ایسا دن آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کم اب ہماری فیلڈ سے ہو نہ ہو لیکن ہم اس کے اوپر کومنٹس کریں تاکہ پتا چلے کہ ہمارے اندر کی فیلنگز جو ہے وہ وومن یعنی عورتوں کے لیے کیا ہیں تو ہمارے دل کی فیلنگز یہی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر دن کو مدر ڈے میں آیا جائے اور بیسیکلی جتنی بھی وومنز ہیں وہ ورکنگ پلیس پہ ہیں یا وہ ہوس وومن ہے یا وہ کسی پرفیشنلزم میں ہے یا نہیں ہے ہمیشہ ان کو احترام کی نظر تر دیکھنا چاہیے وہ جس طرح کی بھی افٹ کر رہی ہو ان کی ہر افٹ میں ان کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی وومنز کو جتنی بھی ہمارے پاس پیرامیڈیکل سٹاف جو ہماری فلیڈ میں ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ہر جگہ پہ سیلیٹیٹ بھی کریں گے ہر جگہ پہ پرموڈ بھی تھیکیو سو مچ